مجھے بہت خوشی ہے جائے بھیم مجھے بہت خوشی ہے اس بات کو لے کر کہ بہت دیس سماج کا یہ جو درشہ آپ نے بنایا اور یہ امیت رکھتا ہے راجستان میں کیونکہ راجستان کی پرمپرہ رہی ہے بہورنگی سماج راجستان میں شروع سے رہا ہے راجستان کی پگڑیاں راجستان کے رنگ راجستان کے پیارے لوگ یہاں کا کھانا یہاں کی کلچر سب کو پیاری لگتے ہیں اور یہ سمنویا کا کلچر ہے یہ سنگم ہے اسی سنگم کا درشہ جو ساماجک سمرستہ جو آدرس بابا صاحب ہمارے نے بنا کے گئے جس کے نرمان میں چودی چلن سنگ جی کا بڑا یوگدان تھا ان کی ویجن تھی وہ سنگم آپ نے یہاں کھڑا کیا اور آنے والے سمیں میں ایک بدلتے بھارت میں جو سماج کی بدلتی تصویر بنے گی جس میں نوجوالوں کی بڑے بھومکہ ہوگی اس ساتھک پریورتن کو لانے میں اس ساماجک کرانتی کو ایک اصلیت میں بنانے میں اس میں ساماجک سمرستہ ہی مول آدھار ہوں برابری ہمیں دیشنے سمیدان ملا ہے ہم سب کو ایک ایک غوٹ ملیے تو پھر ہم برابر ہیں یہ ہمارا حق ہے ہمارا عدیقار ہے کوئی چھوٹنے ہیں یہ تو بوستہ کا بوجھ ہے کہ ابھی بھی امیر اور گریب میں فرق ہے شہر اور گاؤں میں فرق ہے کسانی مزدوری کرنے والے ویکتی کے اندر اگر کوئی ہین بھاونہ پیدا ہوتی ہے یہ اس بیوستہ کی مار امپے پڑ رہی ہے جس بیوستہ کے خلاف چودی چرن سنگی نے بگول بجایا دن نا ایک کیا آج راجستان کے لیے بہت اہم دن ہے کیونکہ مہارا جہا سورج مل جی کا بریدان دی بس اور یہ وہ چھیتر ہے جہاں کے بچے جہاں کے نوجوان جہاں کا یوہاں اسی طرح سے اسی انداز میں اسی ججبے کے ساتھ اسی بھاونہ کے ساتھ دیش کی رکسہ کے لیے کھڑا اور خوربانیاں دیتا ہے سی کر جنجنو راجستان یہ وہ بیلٹ ہے جہاں ہر گھر میں آپ کو ملٹری میں پیرا میں بچے مل جائیں گے ہر گھر میں آپ کو شہید کی مل جائے لیکن شہید کی ملٹی لگنے پہ وہ پریوار رکھتا نہیں ہے اگلی پیڑی اور تیار ہوتی ہے ایسی پرگل بھاونہ ہم نے دیکھی ہے چھتر لیکن دور بھاگئے کہ آج ایسی سرکار آگئی جو اس بھاونہ کو سمجھنی پھائی ایسی سرکار آگئی جو اس نے پہلا وار کیا تو اس بھاونہ پہ کیا اگنی میر یوزنہ کسی نے نہیں مانگی پسنداریہ کوئی یوزنہ یہ کوئی یوزنہ نہیں کٹوٹی کرنی ہے تو ہزار یوزنہ ہے جن پہ کٹوٹی ہونی چاہیے لوٹ ہے برسٹا چار جن میں ہونا ہے سب کو پتا ہے دھرہ دل پہ کچھ نہیں ہے سرکاری فائلوں کے جان میں بھزار رکھیے ہی ہونا ہے کٹوٹی کرنی ہے کہ ایچی چلانی ہے تو موزی جی وہاں چلاتے لیکن دیش کے نوجوانوں کو یہ کہنا کہ بھارتی سینہ میں بھی ستھائی نوکری کسی کو نہیں ملے گی بھارتی سینک کو پینچن دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں لانت ہے ایسی سرکار ایسی سرکاروں کو سکتہ سے باہر کرنا ہوگا ایسی لوگوں کو ٹھوکر مار کے سکتہ سے باہر کرنا ہوگا یہ دھکیننے کا کام میں اور آپ چندل سے کر آزاد لوگ دل اور آزاد سماج پارٹی اور ہمارے یو پی میں سہیوں کی دل ہیں ہم لوگ سب لوگ مل کے کوشش کریں گے جو بھی پکشی پارٹیاں ہیں کہ ہم لوگ ایک چھا بنا کر آپ کے لیے اور ہماری جو طاقت بلے گی میرا باتا ہے نور مانو کو ایک بڑا سین بنا تھا کہ جب ایک کاغش کی طرح ایک پھارٹ دیا گیا تھا وہ تو کانٹروورسی ہوگی تھا لیکن میں باتا کر رہا ہوں کہ ہماری ستہ میں اتنی بھی اگر حیثیت ہوگی اور طاقت ہوگی 2024 میں آپ بناوگے تو پہلا کام کریں گے کہ اگنی ویر یوزنہ تو ایسا کام کریں گے اور جو آج اگنی ویر بن گے چھنٹا مت کرنا آج تم پہ چھنٹا ہو رہے کب گاز گے رہے گی ہم میں سے کون رکھے جائیں گے کن کو کہا جائے گا لوٹ جاؤ تمہارے لئے نوکری نہیں ہے جو جو اگنی ویر بن جائیں گے آپ سے دیکھے 2024 تک ان کی بھی نوکری پکھی کریں گے آج 24 چلن سنگھ جی کی جہنتی ہے ہمیں کچھ سنکلب لینا چاہیے کوئی لمبا جوڑا بھاسن نہیں کروں گا تین بات رکھوں گا بس پہلی بات تو کسانوں سے جڑی ہوئی ہے آج کسان کی مالی حالت اچھی نہیں اور کھیتی بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور پونجی بھی آپ کس طرح جوڑ کے لگاتے ہو یہ بھی آپ جانتے ہو ایک وہ دور بھی آپ نے دیکھا جب چودریہ جیت سنگھ جی کو آپ نے طاقت دی تھی اور دیش کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے انہوں نے سوال کیا تھا کہ ایک طرف بڑے شہروں میں اگر کوئی گاڑی خریدنا چاہتا ہے تو 6-7-8% پہ اس کو لون مل جاتا لیکن ٹریکٹر کا لون 13-14% پہ اس سمیں ملتا تھا تو یہ کیسی بیوستہ ہے کھر اس کے بعد کچھ قدم لیے گئے KCC کی بیوستہ ہے آج کہنے کو کسانوں کو بین اور نباٹ کے مادیم سے سلزاق سلزاگت طریقے سے جو کردہ جو پیسہ جو پونجی جوڑنا چاہتا ہے اسے دیا جارہا ہے لیکن ہم لوگ کبھی حساب نہیں پیسلے چھ ورسوں میں 11 لاکھ کروڑ سے زیادہ پیسہ اے دیس کا بڑے لوگوں کا ماف کیا گیا بٹے خاتے میں ڈال دیا سرکار سے کوبھے ان کا پیسہ ان کا لون کیوں ماف کیا کہے ہیں ماف نہیں کیا تو بٹے خاتے میں ڈال دیا بٹے خاتے میں ڈال دیا کتنا ملے گا اس میں سے کتنا وصول پاؤ گے کتنا واپس لوٹے گا اے دیس کے پچاس ایسے لوگ ہیں کتنے نام ہیں نرام موڈی مہم چوکسی بہت سے دوست میں گزراتی ہوں گے آپ آخرن کیجئے گا پچاس لوگ کتنا پیسہ کھا گئے گٹک گئے حضم کر گئے ساڑے پانوے ہزار کروڑ روپے یہ بہت کے دوارہ کیا گیا کا اکرت ہے لیکن وہ پیسے وہ سنسادن ان پہ حق آفتا باتا ہے یہ آپ کے جیب سے لوٹا گیا پیسہ کتنا آسان ہے یہ بڑے لوگ پیسہ لیتے ہیں کہتے ہیں پروجیکٹ فیل ہو گیا اپنے پمپنی کے کھاتے سے پیسہ نکال لیتے ہیں اچھی لائف دیش کے باہر اپنے پریوار جنوں کے لیے بنا لیتے ہیں اور دیوالیا گوشید کر دیتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں نہیں لوٹا سکتا دیوالیا گوشید ہو گیا اور ان کے لیے بدیوت کے سرکار میں کانون بنایا ہے یہ کے سرکار لگتار ان لوگوں کو مضبور بنانے کے لیے چھٹ رہی ہے آپ کے لیے کام نہیں کر رہی کسانت سے بنی سرکار ہے